دو یوکے کے سٹوڈنٹ ویزاز گرانٹ ہوئے ہیں اس ویک میں ان دونوں سٹوڈنٹس کی جو پروفائل ہے وہ کافی ویک تھی ایک جو سٹوڈنٹ تھا اس کے صرف 43% ناقص تھے دوسرا جو سٹوڈنٹ ہے اس کا پانچ سال کا سٹڈی گیر تھا یوکے جو ہے اس کی ویزا ریشو 100% جا رہی ہے اگر آپ کا اسٹریلیا کا ریفیوزل ہے یا باقی کنٹریز کا ریفیوزل ہے اور آپ کا ویزا کہیں پہ نہیں لگ رہا تو یوکے آپ کی بیسٹ ڈیسٹنیشن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ یوکے پہنچ جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں اور جانا چاہیں جیسے فار ایزمپل اسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں یو ایس جانا چاہ رہے ہیں یورپ جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے بہت سے رستے ہوتے ہیں آگے نکلنے کے ادروائز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹریلیا کی کینیڈا کی یو ایس کی ان کی جو پالیسیز ہیں یہ کافی سٹرکٹ ہیں اور آج کل جو ہے ان کی ویزا ریشو وہ بہت کم ہے تو اگر آپ نے پاکستان سے باہر نکلنا ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے یوکے کا ویزا لینے کا اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یوکے جو ہے وہ ویزا ریفیوز کرنا شروع کر دے گا اسٹریلیا کی طرح پھر آپ رگرٹ کریں گے کہ ہم نے جو ہے یہ ڈسی ان کیوں لیٹ لیا پھر آپ رگرٹ کریں گے